ایک آدمی مچھلی پکڑ رہا تھا مچھلی پکڑتے پکڑتے اس نے تازی تازی مچھلی پکڑی تازی تازی مچھلی پکڑتے ہی ایک دوسرا آدمی آیا دوسرے آدمی نے اس کے ہاتھ سے مچھلی چھین لی اب مچھلی جیسے اس کے ہاتھ سے چھینی اس نے بلا کیوں بلا چل مجھے دے دے اس کو اپنی شکتی دکھائی مچھلی چھین لی اور جانے لگا ابھی مچھلی زندہ تھی تھوڑا تھوڑا مچھلی نے اس کے انگوٹھے میں کاٹ دیا چھوٹ گئی مچھلی زخم ہو گیا ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے انگوٹھے پہ پٹی کر دیا بینڈج کر دی بلہ تین دن بعد آئیا دیکھتے ہیں تین دن کے بعد دوبارہ گیا زخم دکھایا اور تازہ ہو گیا ڈاکٹر نے بولا اب اس کو کاٹنا پڑے گا اگر یہ نہیں کاٹا تو ہاتھ یہاں تک جائے گا مرتا کیا نہ کرتا انگوٹھا کاٹا پھر بینڈج لی گئی تین دن بعد آئی تین دن بعد پھر گھیا کھوکاں اور تازہ ہو گیا بولا یہ پورا کاٹنا پڑے گا نہیں تو یہاں تک جائے گا اس نے بولا کاٹو راستہ نہیں یہ کاٹا گیا بینڈج کیا گیا چار دن بعد آئی چار دن بعد پھر پہنچا پٹی کھولی گئی ویسے کا ویسا بولا اب یہاں تک کاٹنا پڑے گا نہیں تو پورا ہاتھ جائے یہاں تک کاٹا گیا چار دن بعد آئی چار دن بعد آئی دیکھا وہ ویسے کا ویسا بولا باجو کٹنی پڑی گی نہیں تو شریر جائے باجو کٹ گئی کسی نے بولا تو اسے کوئی گلتی تو نہیں ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے کچھ گلتی تو نہیں کر بیٹھا اس نے بولا ہاں یہ گلتی تو ہوئی تھی کسی کی مچھلی پہ ہاتھ مارا تھا محنت اس کی تھی کھانا میں چاہتا تھا مچھلی اس کی تھی کھانا میں چاہتا تھا بولا ڈھونڈ جا نہ کر دے یہ گیا ڈھونڈا 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 اس کو ملا پیروں میں گر گیا اس نے بولا تُو نے کیا کیا تیرے کوئی تنتر منتر ویدھیاں آتی ہے تُو نے کیا کیا میرے ساتھ کوئی شراب دیا کوئی بددو آ دی تُو نے کیا کہا اس نے بولا میں نے تو کچھ نہیں کہا اوپر دیکھا اور بولا بھگوان اس نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے تُو اسے اپنی طاقت دکھا دے اس نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے تُو اسے اپنی طاقت دکھا دے تو کرم پھل بھوگنا پڑتا ہے سر کریکٹر میں رہی ہے بس میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں یونٹی سیٹس آف امریکہ کی ایک ایسی گھٹنا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ کے ہوش فاکتہ ہو جائیں گے اور اس گھٹنا کو ریپلیز بلیویٹ اور نوٹ میں درج کیا گیا ہے ان 1893 میں ہنری نام کا ایک لڑکا اپنی معشوقہ کے ساتھ رہتا تھا اس کے ساتھ ایک گل فرنٹ تھی ہنری کی اب ہنری کی جو گل فرنٹ تھی ہنری نے اس گل فرنٹ کو ڈمپ کر دیا دوخہ دے دیا اب وہ گل فرنٹ جب اپنے گھر گئی اس نے اپنے بھائی کو اپنی آپ بیتی بتائی اب اس بھائی کو بہت گصہ آیا بھائی نے ریوالور نکالا ریوالور نکالنے کے بعد ہنری کی گھر گیا اور ہنری کو شوٹ کر دیا ہنری کو جیسی شوٹ کیا ہنری گر گیا اور وہ گولی اس کو چھوٹے ہوئے پیچھے ایک پیڑ تھا اس میں جا کے دس گئی اب ہنری گر گیا ہنری گن گیا اس لڑکی کے بھائی کو لگا کہ ہنری مر چکا ہے اس نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا اس نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا اس کی بھین کو پتا چلا اس کی بہن نے اپنے آپ کو شوٹ کر گیا بھائی بھی کجر گیا اور بہن بھی کجر گیا اب ہنری کی گولی صرف کان سے لگ کے پیڑ میں لگی تھی ہنری کھڑا ہو گیا ہنری کی زندگی چلنے لگ اس گھٹنا کو بیس سال گجر گیا ہنری اپنے گھر کا نرمان کر رہا تھا ہنری نے جب گھر کا نرمان کیا اس کو لکڑی کی ضرورت پڑی اب اس کو لکڑی کی ضرورت پڑی اس نے دور کہا جاؤں گی پیڑ سے ہی کٹ لیتا اب وہ گولی پیڑ میں دسی ہوئی ہے بیس سال پہلے اور انیس سو تیرہ کے اندر ہی گھٹنا گھٹی اٹھارہ سو تریانونا میں شوٹ ہوا انیس سو تیرہ میں اس نے پیڑ کاٹنا شروع کیا اب اس نے کہا پیڑ کیسے کٹے گا اس نے ڈائنامائٹ لگا دیا اب جیسے ہی ڈائنامائٹ بلاسٹ ہوا گولی اڑی اور سیدھا اس کے ماتھے کے بیچ میں جا کے لگے اور ہنری کی ڈیتھ بیس سال کے بعد ہو گئی کرن پھل بھگنا پڑتا ہے اور جتنا لیٹ ہوگا اتنا سود